مانو سمچار مانو تا کے حق میں علماء مالگاؤ کے صدر مفتی محمد اسماعیل قاسمی نے ہندو دھرم اور سیتا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندو دھرم میں بھی حجاب کو اہمیت حاصل ہے اتنا ہی نہیں سیتا کی عظمت اور اس کے حجاب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مفتی اسماعیل قاسمی نے کہا تھا کہ سیتا نے کس طرح حجاب کیا تھا کہ ان کے دیور نے بھی کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا مفتی اسماعیل کے اس بیان کو لے کر تنازہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے شہر مالگاؤ میں بی جے پی کے کارکنان اس معاملے کو کچھ الگ انگل سے ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مفتی محمد اسماعیل قاسمی نے اس تعلق سے کیا بیان دیا تھا میں نے رامائن کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ رام کی بیوی سیتا جس زمانے میں انہیں اغوا کر لیا گیا تھا اٹھا کر کے لے گئے تھے برسوں کا زمانہ انہوں نے غیروں کی قید میں گزارا لیکن انہوں نے اپنی عزت کی اپنی عبرو کی جس طرح حفاظت کی اس کا سب سے بڑا سبب ہجاب اور پردہ تھا اور اس کا ادھارن یہ ہے کہ ان کے دیور لکشمن نے جب ان کو پہچاننے کے لیے کہا گیا کہ یہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اس میں تم دیکھو سیتا کون ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آج تک میں نے اپنی بھابی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے کبھی نظر اٹھا کر کے ان کے سر تک اپنی نگاہ نہیں پہنچائی ہے میں اپنی بھابی کو پیر سے پہچان سکتا ہوں انہوں نے کھڑی ہوئی عورتوں کے قدموں کو دیکھا پیروں کو دیکھا پیر اور پازیب سے اپنی بھابی کو پہچانا تھا تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ رامائن اور ہندو دھرم میں بھی عورتوں کو پردے کا حکم ہے ماضی میں یہ کلچر رہا ہے آج بھی آلہ ذات کے ہندووں میں یہ ہے ان کے گھر کا ماحول اور کلچر یہ ہے کہ وہ بغیر گھونگٹ نکالے بغیر چہرے پر پلو ڈالے وہ اپنے خسر کے سامنے اپنے جیٹ کے سامنے نہیں آتی اس ویڈیو کے ذریعے تو صاف یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مفتی محمد اسماعیل قاسمی نے ہندو دھرم میں بھی ہجاب کی اہمیت کو بیان کیے اور سیتا کی عظمت اور اس کی پاکزگی کو بھی بیان کیا گیا ہے لیکن شہر مالے گاؤں میں بی جے پی کے کچھ کارکنان اس معاملے کو ایک الگ رکھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کارکنان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مفتی محمد اسماعیل قاسمی کے خلاف کاروائی کی جائے اب پر پولی صدیخاری کو اس معاملے میں شکایت دی گئی ہے ان کارکنان کا کہنا ہے کہ مفتی محمد اسماعیل نے اس بیان کے ذریعے دو مذاہب دو دھرم کے درمیان درار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس معاملے میں پولی صدیخاری کو میمرانڈم دینے والے بی جے پی کارکنان میں سنیل گائکوار مدن گائکوار سنیل چودھری نیلیش کچھاوے دادا جادھاؤ ویویک وارولے سنجے کالے اور دینیش سبانے کا نام شامل ہے ان کارکنان کا کیا کہن ہے آئیے ہم آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں مالے گاؤ چھے موسیقی موسیقا 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 موسیقا